تو بھی ہم وزیر آبادی دال جبلبل کے پاس پہنچ گئے ہیں مانجی بس اتربے کا آف پیال ہے اور کورلا ایسیں گے تو بیس پا انہوں نے کہا ہے اب میری ذہن سے لکھل گیا اب دیکھ سے فرائز ساتھ میں یہ پیس چکن کا اور ساتھ میں چاہل پڑے ساتھ میں کیا بات ہے بل گڑمہ گڑمہ بارہ تیرہ سال ہو گئے بارہ تیرہ سال ہو گئے یہ آپ یہ سکتے ہیں سوکان تو تیرہ سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ان کے ذرہ چنے دیکھیں کافی ذرہ گڑمہ گڑمہ ٹیسٹ کرتے ہیں میں پہلی بڑھ کرنے لگوں ہی جب یہاں شاید پتہ نہیں کاملے میں نظر آبی رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب سب ہیریے سے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آج کا دن بہت زیادہ اچھا گزرے گا آج کے دن کی ہم نے کچھ پلیننگ کی ہو ہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پلیننگ شیئر کرتا ہوں آج کی پلیننگ کچھ اس طریقے سے ہے آج ہم نے سارا دن باہر سے کھانا کھانا ہے جن میں صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا ان کے لئے اڑا ہے ہم ایسی دکانوں سے آج کھانا کھانے جا رہے ہیں جہاں آج سے پہلے ہم کبھی گئے نہ ہوں یہ نہیں کہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو تب بھی جا رہے ہیں ویڈیوز بنانے سے پہلے بھی کبھی ہم نہ گئے ہوں کبھی ہم نے صبح کا ناشتہ کرنے جانا ہے حق بہو مٹنچنے شاپ والوں کی دکان پر اس دکان کے متعلق آپ کو تھوڑا بر بتا رہتا ہوں یہ دکان سیالکوٹ میں تین چار جگہ پر موجود ہے اور یہ نہیں کہ ایک اکیلا بند ہے اور اس نے اپنی برانچیز آ کے کھولی ہوں یہ سیالکوٹ میں اپنی دکان کا نام لوگوں نے صرف یہ رکھ دیا تین چار جگہ پر ہم نے یہ دکانیں دیکھی تھی جو ہمارے گھر کے قریب پڑتی ہے ادھر جا کر ہم نانچنے کھائیں گے آج روح صاحب چھٹی پر ہے کیونکہ ان کی طبیعت حراب ہے تو اس وجہ سے وہ آج ویڈیو بنانے نہیں آئے ابھی ہم حق باہو مٹن چنے ساپالو کی دکان پر پونچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکان چونگ موڑی گیٹ پر موجود ہے اور ابھی ان کے چنے ٹرائے کرتے ہیں ہیں اور دیکھتے ہیں کیسے ہیں اور ان کے پاس دول چاول بھی ملتے ہیں وہ آج تھنگ دمائے کی ٹائم تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم حق باہو مٹن چنے ساپالو کی دکان پر پ бесوچ گئے ہیں تو یہ دیکھیں گے کیا بات پل گڑ مگڑم تو بھائی اس دکان کو کتنی دیر ہوگی ہے بارہ تیرہ سال ہوگی ہے بارہ تیرہ سال ہوگی ہے تو اس حال کوٹ میں میں نے کافی جگہ پر دیکھتے یہ دکان مطلب آپ کی برانچیز ہے وہ جو کافی جگہ پر ہے میں نے یہ دو بنائی تھی ابھی دو بن گردی ہیں ابھی تو یہ ایک چالی رس صرف یہی چالی ہے ملہ نے کہا تھا اس دکان سے وہ بھی مشہور تھوڑی ہوتا ہے نا دکانے وہ بھی کافی زیادہ ہیں لیکن یہ ساب سے پڑا لی گیا ہے یہ ساب سے پڑا لی گیا ہے اس کو تیرہ سال ہوگی ہے تیرہ سال ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس دکان کو تیرہ سال ہوگی ہے ماشاءاللہ ان کے درہ چلیں دیکھیں کافی زیادہ گرمہ 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 ٹیسٹ کر سیں ہمیں پہلی بڑھ کرنے لگوں دوستوں نے ری کمنٹ کیا تھا آپ کے ایک بڑھلا آدمی جا کے ٹرائے کریں یہ کھا آ رہا ہے تو بھی ان سے پوچھتے ہیں چنے کیسے ہیں اسلام علیکم یہ اب چنے ٹرائے کر رہے ہیں تو چنے کیسے ہیں اچھا ہے اچھا ہے یہ اچھا ہے ہزاہے مٹھنے کیا اچھا ہے ہزاہے شچیدر کھانے ہوتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے بسچنے آگئے ہیں یہ ایک بکے تھوڑے ڈیفرینٹ لگ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اتھوڑا بک مٹن کا جو تیس ہوتا ہے وہ بھی ٹھلا ہوئے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ نان بھی ایک آیا ہے ہم نے تین نان کھانے ہیں تو پتہ کیا صاحب ہے تو وہ جو تین نان ہم نے اٹھتیا تھا تو بھی اٹھتیا ہے تو بھی دوبان رہے ہیں ہم نے کھانے ہیں اوہ 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 اب دیکھ سکتے ہیں کتنا دلائجر یہاں شاید پتہ نہیں کاملے میں نظر آبی رہا ہے لیکن دیکھیں کافی زیادہ گھڑا بہت دلائجر یہ بہت دلائجر یہ دکھیں مذہب نورمال ہے وہ ایتنا ہی لیے بھی 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 نہیں آپ کا سکتے ہیں لیکن اچھے ہیں بات میں اکمل نہیں تارتی ہوتا ہوں یہ دکھتا ہے میری گیے فکت اللہ ہے کافی کا نیار گڑا میں صحیح بات ہے میں ایک ٹیز کی طریق پڑھوں گا ایک گڑم بہت زیادہ یا بات دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے آپ کو پتا چنے وغیرہ کھا کے بھی آئے ہیں تو چنے وغیرہ ایتنے کوئی حاس مزیدار نہیں تھے میں آپ کو ایک کومنٹ نہیں کر سکتا ابھی نانچنوں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا ہے کوئی تنے حاس نہیں تھے مجھے پساندہ لیکن لوگوں کو پساندہ آ رہے تھے ایک لوگ کہتے ہیں مزیدار دو تین بندوں سے وہ پوچھاتا وہ کہتے ہیں ہمیں تو صحیح لگیاں لیکن مجھے نہیں تھے پساندہ پرسنے بھی توڑ پر تو بھی دوپہر کے ٹائم ابھی دیکھتے ہیں ابھی ہم حافظ بڑیانی ہیں اس پر لوگ کی دکان پر پہنچ گئے ہیں اچھا یہ سبہ کا ناشتہ بھی دیتے ہیں مجھے نہیں تھا پتا ہے میں پہلی بڑھایا ہوں اس دکان پر یہ بھی دکان چوگ میں اڑی گیٹ پڑی موجود ہے تو اس سے تھوڑی آگے جائے تو ہاکبہ ہوں مٹنچن شاہ پڑی دکانہ وہ اگر آپ دوڑ سے دیکھیں اس سائیڈ پہ ہاکبہ ہوں اس کے کڑی بھی ہے بالکل جمعہ کی نماز پڑی ہے تو ساتھ ہی در آگئے ہیں ہوا پڑیا نہیں ہے اور ساتھ میں بوتل بیٹ میں یہ رکھیں انہوں نے فرائس بھی ڈالے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرائس ساتھ میں یہ پیس چکن کا اور ساتھ میں چاہل بھرج چپس رہ گیا اور ساتھ میں صرف تھوڑے سے چاہل انہوں نے چپس کافی زیادہ ڈالی ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں بھی آپ کو یہ پیٹ جاؤ کے بتا دوں کہ آج صاحب کو کتاب ہے ابھی ادھر نہیں کچھ بول سکتا اب ہاں ہم بیٹھی ہوئی ہے ابھی ہم نے بریانی کھا لیا اور آپ کو بریانی کے متعلق تھوڑا کچھ بتانا تھا تو بریانی کا جو اس صاحب کتاب ہے وہ اتنی حاصل نہیں تھی ہے لیکن کھانے کے قبل ہے ایسی تو بریانی کے اندر تو سب سے بریار مسئلہ تھا انہوں نے آلو کافی زیادہ ڈال دی ہوئے تھے جس کی وجہ سے بریانی کی ماتواج گئی تھی تمہلے تو چکن کا پی سے ایک ہی تھا وہ ایک ہی ڈلنا تھا کیونکہ ایک سوڑ بریانی کی ایک پلیٹ ہاں پلیٹ لیتھی کیونکہ فل پلیٹ تھانے کا دل نہیں تھا میں نے کہا تھا چلو ٹرائے کرنی ہے پہلی بار جیکھتا ہے کیسی ہے کیسی نہیں لیکن مجھے اتنا کوئی آس مطابق نہیں کیا تو ابھی آرہ میں سکھ رہوں اب رات بھی کچھ کھائیں گے ابھی مجھے پتہ ہے میں نے کیا کھانا ہے تو ابھی آپ کو رات گیٹا ہے ابھی پتہ لگی کہ میں نے کیا کھانا ہے بھئی کیسی ہو آپ لوگ ٹھیک ہو تو ابھی ہم جا رہے ہیں وزیر آبادی دال چبل کھانے جیسا کہ نام سے ظاہر اوڑ ہے کہ ہم دال چبل کھانے جا رہے ہیں تو یار ان کا نام نا ایک یونیک قسم کا نام ہے بلکل ہی تو کبھی لہوڑ سویٹس اور بیکرس اور کبھی پشاوری چبل کھباب ان کے تو نام ہم سنتے رہتے تھے لیکن یہ ایک بلکل نیو نام ہے وزیر آبادی دال چبل تو ان کے بھی ہم ٹرائے کرنے جا رہے ہیں یہ ایمن آباد روڈ پر موجود ہے اور ابھی پیسٹ جا کر دیکھیں کیسا ہے تو آپ لوگوں پر شیئر کر لیں تو بھی ہم وزیر آبادی دال چبل کھانے کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ دکان ہے ان کی ایمن آباد روڈ پر یہ دکان موجود ہے تو یہ بھی ہم نے اندر جا کر کھانے ہیں انہوں نے اندر بھی چھوٹی سو سیٹ اپ اپنا پنا ہے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم بھائی جندال چبل کتنے کیا ہے ہاف پیالہ بلا ہاف ستر بے گا ستر بے گا اور جو فول ہے ستر بے گا پون ساکران ہے ہاف ایسا کڑے دو ہاف کار دے ستر بے گا ہاف پیالہ ہے ایسا کڑے دو بے گا ایسا کھانے کے دیوے یا دو پیپسی کاٹ دیا سا کریں اندر ہم بتا کیوں نہیں گئے کیونکہ اندر فیملی آگئی ہے تو انہوں نے روڈ پہ بھی کورسیاں جن سے ہم نے کراچی چکن برگر جن سے ہم نے کراچی چکن برگر کھائی یہ سیالکورڈ میں کافی زیادہ پڑانی دکان ہے برگر کے حوالے سے میں اس کا بھی اپ کو لنیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر بھی ایک مکمل ویڈیو بنائی تھی یہ سیالکورڈ میں سب سے زیادہ پڑانی دکان ہے برگر کے حوالے سے یہ اپنی عزت نے صلاحات بھی چھوڑا ڈلا ہوئے یہ دیکھیں ایسا ایسا راست پڑھتا جا آ رہا ہے تو ادھر چھوڑے پہ بھی لوگ آ رہے ہیں وہاں اندر فیملی کے ساتھ لوگ بھی بیٹھ رہے ہیں اس لی نیتے ہم اندر گئے ہیں تو پورشن وہ فل ہو گیا جو اندر والا ہے چاول وغیرہ کھا لیا ہیں تو میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ ان کے چاول پھوڑے سے خراب ہیں تو واقعی وہی سین ہوئے ہیں میں نے پار میں تھوڑا سا کھائے ہیں چاول وغیرہ چاول وغیرہ تو بھر چاول چاول وغیرہ دوست پر آیا تو بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہو سب کو ٹھیک چاہ لے ڈا جو چاول تھے وہ اتنے کوئی خواست نہیں تھے دال کافی زیادہ بیسٹ تھی اتنی زیادہ بیسٹ نہیں تھی یہ نہیں کہتا بہت زیادہ کوئی دنیا میں دال کو اس طرح کی نہیں تھے بر ٹھیک تھی کھانے کے قبیل ایک ہوا سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہ ادھر سے آکے اب لازمی ایک بار وزیٹ کریں افثانی میں آپ کو کبھی بھی کہوں گا کیونکہ کوئی اتنی حاصل مجھے لگنے سے چاول بہت خراب قسم کے تھے ادھر تو میں اب یہ بتا نہیں تھا سکتا ہے کہ لوگ گھرہ بیٹھتے تو وہ بھی پیچھے سے آتے تھے ان کے جو ویٹر سے گھرہ آتے تو وہ بھی سن لیتے تو رنے کہنا تک ہاں کیوں رہے ہو پھر ان سے پکے بھی نہیں تھے ٹھیک ہوئے انہوں نے بنایا ہوئے بھی عجیب قسم کے ہوئے تھے اگر آپ سے آل کو اٹھاتے ہیں تو اس سے بہترین اپشنس باقی ہیں یہ باتیں چلتی رہیں گی ابھی آپ لوگوں کو میں نے ایک امپورٹن چیز دکھانی ہے تیار ہو یہ بھی ٹرائپورڈ میں نے لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوڑیلہ ٹرائپورڈ تو مجھے آج کل یار اس کی ضرورت پڑھ رہی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج کل ہم نے فوڈ بلگنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اور کبھی کبھی روپ صاحب کی بھی طبیعت بغیرہ ہڑا ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی اکیلے بھی بلگ بنانا پڑتا ہے تو یہ سمیلے فوڈ بلگنگ کے لئے خود زیادہ مطلب قابل ہے یہ آیا ٹوٹل پانچ سو روپے کے اندر یہ لیا ہے ہم نے اور ساتھ اس کے ساتھ ہی کورٹ چیز دیا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں یہ تھی وہ چیز لیکن میریزین سے اس کا نام نکل گیا ہے تو یہ یہاں لگتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اتر بھی جاتی ہے اور پھر یہ لگتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے یہ سلیپ ہو جاتی ہے یہ جو میں نے ادھر موبائل لگانا ہے تو یہ سلیپ ہو جانا ہے موبائل تو نیچے گرنے کا حطرہ ہوتا ہے تو یہ سلیپ میں نے لیا تو یہ ٹوٹل پتہ کتنے کیا ہے یہ دو سو روپے کیا ہی ہے اور اگر آج کے آپ کو یہ ویڈیو چھے لگ گیا جلی جلی چینل کو سبسکرائب کر دیں یہ چیز ریٹ کلر میں لکھا ہوا ہے یوٹیوب کی طرف سے یہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور آج کے لئے دے دیم اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ